اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے جلال الدین محمد اکبر کی فتوحات کے بارے میں تو سب سے بہلے بات کرتے ہیں جائیپور کی جس کو آپ امبر بھی بولتے ہیں یہ علاقہ پندرہ سو باسٹھ میں اکبر کے زیرے تسلط آیا یہاں کے راج پوت حاکم راجہ بحاری مل نے اطاعت قبول کر لی اگر بات کی جائے گونڈوانا کی تو گونڈوانا کی ریاست پر ایک راج پوت عورت رانی درگا ودی کی حکومت تھی جس کی بہادری اور قابلت ہر طرف مجھور تھی یہاں حملہ کیا گیا تو اس خاتون نے بہادری سے مقابلہ کیا مگر سکست ہونے پر روایت کے مطابق جل مری یہ علاقہ پندرہ سو چونسٹھ میں فتح ہوا اگر چتوڑ کی بات کریں تو یہاں کا راج پوت راجہ ان تمام راج پوت راجاؤں کو نفرت کی نظر سے دیکھتا تھا جنہوں نے اکبر سے رشتہ داریاں قائم کی اور اس کی اطاعت قبول کر لی تھی اکبر نے اس راجہ کے اثر کو ختم کرنے اور گجرات کے علاقے تک رسائی اصل کرنے کے لیے اسے پندرہ سو سٹھ سٹھ میں فتح کیا بات کی جائے بہار کی تو بہار کے راجہ نے پندرہ سو سٹھ سٹھ میں اکبر کی اطاعت قبول کر لی تھی تاہم اس کے بیٹے نے باپ کی وفات کے بعد علم بغاوت بلند کر دیا اکبر نے یہ علاقہ پندرہ سو بہتر میں فتح کیا اگر بات کی جائے رتھم بور اور کلنجر کی تو اکبر نے ایک طویل جد و جد کے بعد پندرہ سو انتر میں ان تھم بور اور کلنجر کے اہم علاقے فتح کی جسل امیر اور جود پور کی حکمرانوں نے بھی اطاعت قبول کر لی اکبر نے پندرہ سو ستر میں ماروار کا علاقہ فتح کیا گجرات کی بات کریں تو گجرات اس زمانے میں پرتگیزوں کی تجارت کا مرکز تھا یہاں کا حاکم ناہل تھا جس کے باعث یہاں سیاسی طور پر شدید ابتری پھیر لئی تھی اکبر نے یہاں کے راجہ کو اپنی اطاعت پر رازی کر لیا تھا مگر اس کی وفات پاتے ہی یہاں بغاوت ہو گئی بال میں اکبر نے اس علاقے کو پندرہ سو بہتر میں فتح کیا یہی سے پرتگیزوں کے ساتھ اکبر کے تعلقات کی ابتدا ہوئی بات کی جائے بنگال کی تو مرکز سے دوری کے باعث بنگال میں اکثر بغاوتیں ہوتی رہتی تھیں اکبر نے پندرہ سو چھتر میں اسے مغلیہ سلطنت میں شامل کر لیا قابل کی بات کریں تو پندرہ سو پچاسی میں یہ علاقہ اکبر نے اپنی سلطنت میں شامل کیا اکبر نے کشمیر سندھ کندھار دکن اور عریصہ وغیرہ کے علاقوں کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کیا اس طرح اکبر کی سلطنت بہت مستحق ہو گئی اگر بات کیجئے اکبر کی اصلاحات کی تو تین مین اصلاحات اس نے کی منصب داری نظام وہ لے کے آیا مذہبی اور راجپوت پولیسی اس نے مطارف کروائی دوستو آج کی ویڈیو کے اندر اتنا ہی اگلی ویڈیو کے اندر ہم مزید اکبر کے بارے میں ڈسکس کریں گے آج کی ویڈیو کے یہیں پہ ختم کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو اکسا جیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں دینکس فر واشنگ اللہ حافظ